ایک روتا ہوا بچہ قبرستان میں گیا اپنا بستہ پھینک کر باپ کی قبر کے سرانے بیٹھ کر روتے ہوئے شکایت کرنے لگا ابو جی آج استاد نے کہا ہے یا تو کل فیس لے کر آنا یا تو اپنے باپ کو لے کر آنا ابو میرے پاس پیسے نہیں ہیں فیس نہیں میں تم ہی لینے آیا ہوں اٹھو میرے استاد کے پاس جاؤ ان کے آگے ہاتھ باندھ کر فریاد کرنا استاد جی میرا منہ بڑا ہی غریب ہے صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی خدارہ اللہ رسول کی رضا کے لیے میرے شہزادے کو پڑھا کرو میرے منہ سے فیس نہ مانگا کرو آئے چوتھے قبر پہ کھڑے ایک شخص نے اس بچے کی تڑپتی فریاد سنی اس نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ قبر پر پھول ڈالنے کے لیے جو پیسے لے کر گئے ہو پھول رہنے دو پیسے واپس لے کر آؤ مجھے قبرستان میں ہی پھول مل گئے وہی پھولوں والے پیسے اس شخص نے بچے کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا بچے یہ پیسے تیرے باپ نے بھیجے ہیں وہ کہہ رہا تھا میرے منہ کو کہنا محنت کرنا تعلیم جاری رکھنا تو نے اس مرنے والے کا نام روشن کرنا ہے اوہ میرے بھائیو ان تمام رسموں کو چھوڑو آؤ زندہ انسانوں کی خدمت کریں زندہ لوگ کی مدد کریں ان لاوارس بچوں کی مدد کریں جن کا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے ایسی خدمت کریں جن سے ہمیں بھی فیدہ ملے اور ہمارے مرنے والوں کو بھی فیدہ پہنچے ایک دن حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میرے کریم نبی بھوک کی شدت سے کروٹیں بدل رہیں آئے تین دن سے میرے کریم نبی نے ایک لکمہ بھی نہیں کھایا بھوک کی شدت ہے کبھی اس طرف کروٹ بدلتے ہیں کبھی اس طرف کروٹ بدلتے ہیں عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو اس حالت میں دیکھا تڑپ کر کہنے لگی آقا اوہ میرے کریم نبی آپ کے ایک اشارے پر ہر چیز حاضر ہونے کو تیار ہے آپ ایک اشارہ کریں جنت سے کھانے اترنے کو تیار ہیں آقا آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں آپ کے ایک اشارے سے جنت سے کھانے اترنے کو تیار ہیں آقا پھر اتنی مشکت ہے کیوں کاٹ رہے ہیں اتنی پریشانیاں کیوں جھیل رہے ہیں پیٹ پر پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں آئیشہ تو صدیقہ کی بات سن کر میرے کریم نبی رو کر فرمانے لگے آئیشہ محمد خود کھانے نہیں آیا محمد تو دوسروں کو کھلانے آیا آئیشہ محمد خود پینے نہیں آیا محمد تو دوسروں کو پھلانے آیا محمد خود جینے نہیں آیا محمد تو دوسروں کیلئے جینے آیا آئے کتنے کریم نبی تھے ہمارے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا کرتے تھے خود پیاسے رہ کر دوسروں کو تھنڈا پانی پلایا کرتے تھے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں تین دن سے کچھ نہیں کھایا دروازے پر آنے والے کسی سائل کو ضرورت مند کو بھوکے کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا او نادانو ہم اس نبی کے امتی ہیں آئے آج ہمارے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے زمین بھی ہے چائداد بھی ہے ایک ایک سال کی ہم نے گندم جمع کر رکھی ہے انا جمع کر رکھا ہے پھر بھی سکون نہیں ہے پھر بھی قرار نہیں ہے دل بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے دل بے اتمنانی کا شکار ہوا پڑھائے سکون نہیں ہے کس وجہ سے وجہ صرف یہی ہے کہ ہم وقت پر زکاة نہیں دیتے ہم وقت پر عشر نہیں دیتے کاش کہ ہم وقت پر زکاة عشر دیتے اللہ کے نام پر یتیموں مسکینوں کو کچھ دیتے غریبوں کی خدمت کرتے آج معاشرے میں کوئی بھی غریب نہ ہوتا معاشرے کا کوئی بھی فرد بھکاری نہ بنتا ہر بندہ سکون کی زندگی جی رہا ہوتا ہم اس نبی کے امتی ہیں جو خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پلاتا ہے اور اتنی فکر کرنے والا کوئی مجھے دکھاؤ تو سئی اتنی محبت کرنے والا کوئی مجھے دکھاؤ تو سئی مجھے بتاؤ کوئی اتنا پیار کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چھپتا ہے درد میں محمد کو ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بیوی آئی غمگین لہچے میں کہنے لگی حضرت اگلے ہفتے کو عید آ رہی ہے بچے نئے کپڑے طلب کر رہے ہیں نئے کپڑے مانگ رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا سر جھکایا اپنی بیوی کو کہا اے خاتون تو تو جانتی ہے مجھے ایک ماہ بعد دو سو درہم ملتے ہیں جس سے گھر کی آخراجات بڑی مشکل سے پوری کرتا ہوں مجھے بتاؤ نئے کپڑے لینے کے لیے پیسے کہاں سے لے کر آؤں بیوی بولی حضرت آپ بیت المال سے کچھ اٹھا کر دے دیں فرمایا ہرگز نہیں یہ غریبوں کا مال ہے یہ یتیموں کا مال ہے یہ مسکینوں کا مال ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کا مال نہیں ہے بیوی بولی حضرت پھر آپ کرز اٹھا کر دے دیں بیت المال سے کرز اٹھا کر دے دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر نیچے گئے سوچتے سوچتے آنکھیں چم چم برسنے لگے شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک وقت تھا جوانی کا عالم تھا جو لباس ایک بار پہنتا تھا دوسری بار نہیں پہنتا تھا اتنی مہنگی خوشبو لگایا کرتا تھا کہ جس گلی سے گزرتا تھا ایک ماہ تک وہ گلی خوشبو سے موتر رہا کہتی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قلم اٹھایا ایک کاغذ اٹھایا خط لکھا بیت المال کے نگران کو ملازم کو کہا کہ مجھے ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دو میں نے بچوں کے کپڑے لینے ہی عید آ رہی ملازم نے جوابی خط میں لکھا حضرت آپ پہلے یہ لکھ کر دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ پی رہیں گے یا نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگلے ماہ تک آپ قرض تو لے رہے ہیں ایڈوانس تو لے رہے ہیں پہلے یہ لکھ کر دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گی بھی صحیح یا نہیں یہ پڑھتا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چیخ نکل گئی رونے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رات کو آپ نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپا کپڑے سے اپنا پورا چہرہ ڈھانپ کر محل سے بہر نکلے دور چلے گئے دیکھا کچھ مزدور ہیں مزدوری کر رہے ہیں کمارے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے مالک سے بات کی کہ میں بھی کسی مالک کا غلام ہوں خدا رہا مجھے چار پانچ دنوں کے لیے رکھ لو میں رات کو آیا کروں گا مزدوری کرنے کے لیے ہائے ساری زندگی پھول اٹھانے والا شخص آج پتھر اٹھا رہا ہے پتھر کوٹ رہا ہے اینٹیں اٹھا رہا ہیں ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ گئے ہیں جسم کمزور ہو گیا ہے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں مگر سنو غریبوں کا مال کھانا گوارہ نہیں کیا یتیموں کا مال بیت المال سے اٹھا کر ہڑپ کرنا گوارہ نہیں کیا وہ تھے اسلام کے مقدس یہزادے جن کی گود میں اسلام پلتا تھا جن کے کردار میں اسلام دکھتا تھا جن کے کردار سے اسلام دکھتا تھا خدارہ جوانو اپنی زندگیوں کو بدلو اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آؤ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے سبسید ہے لے